اور دو پسٹن آپ دے سکتے ہیں بلائک ہیں اور یہ والا تین لمبر جو ہے دے سکتے ہیں یہ تین لمبر کا یہاں سے گیسکٹ جو ہے یہ کراس ہوا ہے یہاں سے آپ دے سکتے ہیں یہ گلا ہوا ہے ہیڈ یہاں سے پھر چھوٹی پکچر میں آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرح کا ہیڈ تھا ابھی تیار ہونے کے بعد یہ بالکل نئے جیسا ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں انجن بہت گندہ ہے اور گیر بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت کیسی ہے اس کو میں بلکل نیٹ کلین کروں گا اور پھر اس کی فٹنگ کروں گا اور یہی میرے کام کا میار ہے کہ میں صفائی پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہوں اور اس ٹن بھی بلکل نیو جیسے ہو گئے ہیں گاڑی کی آپ سٹارٹنگ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سیٹنگ ہوئی ہے اور بلکل سموت کھڑی ہے گاڑی اسلام علیکم میں ہوں محمد خلیل قادری فیصل آباد پاکستان سے دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو صدقی مہران پر ہے اور اس کا ہیڈ پریشر بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ریڈیٹر کا پانی اوبار رہی ہے یہ اس میں سٹیم آ رہی ہے یعنی کہ پریشر بڑھ رہا ہے اس میں یہ ہیڈ کھولنا شروع کر دیا ہم نے یہ ٹیمک بیلڈ میں نے نکالا ہے اور یہ ہارڈ ہو چکا ہے خوشک ہے یہ زیادہ چل چکا ہے یہ اسی سے ایک لاکھ تک کلومیٹر تک چلنا چاہیے یہاں پھر چار پانچ سال چلنا چاہیے یہ ربٹ ہے خوشک ہوتا ہے پھر یہ ٹوٹ جاتا ہے ایڈ ہم نے کھولنا شروع کر دیا ہے ایڈ کی میں آپ کو مکمل تفصیل اس میں دکھاؤں گا جو جو پارسس میں ڈالیں گے اس کا مکمل ریٹ ہوگا ساتھ تو آپ ایڈ یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے دوہزار تیس گیر میں میننے کے ریٹ ہوں گے اس میں کتنا خرچہ آ رہا ہے اگر آپ کا ہیڈ گیس گیٹ مہران کا خراب ہو جاتا ہے جو آپ دے سکتے ہیں کہ ہیڈ کھل چکا ہے اور میں اس کو باہر نکال رہا ہوں ابھی اس کو پلٹا کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرولم ہے اور دو پسٹن آپ دے سکتے ہیں بلائک ہیں اور یہ والا تین لمبر جو ہے اس میں پانی آیا ہوا ہے زنگ والا اور یہ پیٹ کھولنے کے وجہ سے بلوک میں پانی گیا ہے تو یہ نکل جائے گا ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہ تین لمبر کا جہاں سے گیس گیٹ جو ہے یہ کراس ہوا ہے اور پانی پسٹن میں جانا شروع ہے وہ ہی پریشر اس کا ریڈیئٹر میں آ رہا ہے اس لیے ریڈیئٹر میں سٹیم اور پریشر اس کا زیادہ ہوتا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ ہیڈ کیس گیٹ بہت زیادہ گل گیا ہے کافی جگہ سے یہ گلہ ہوا ہے اور تین لمبر سے اس کا کراس ہو گیا ہے اور یہاں سے آپ دے سکتے ہیں یہ گلہ ہوا ہے ہیڈ یہاں سے پھر یہ تینوں پسٹنوں کے چاروں طرف سے ہیڈ گلہ ہوا ہے تو یہ ہیڈ ابھی ہم ارپیرنگ کروائیں گے اس کی اس کی ویلڈنگ ہوگا سلور کا ویلڈنگ ہوگا اس کے تمام جگہ پر جہاں جہاں سے یہ گلہ ہے جہاں بھی یہ کمزور ہوگا جس جگہ سے بھی وہاں سارا ویلڈنگ ہوگا اور پھر اس کا فیس ہوگا ہیڈ وال سیٹ گرینڈ ہوگی اور وال کی سیل نیو فٹنگ ہوگی اور پھر وال گیڈ بھی چیک ہوں گے اگر وہ لوس ہوئے تو وال کے گیڈ بھی نیو فٹنگ ہوگا یہ کاربیٹر آپ دے سکتے ہیں اس کی بھی سروس ہوگی کاربیٹر کی مکمل سروس کریں گے اور اس کا ویڈیو بھی آپ کو ملے گا کاربیٹر کا یہ ہیڈ کا ویڈیو لیدہ آئے گا اور کاربیٹر کا لیدہ ہوگا اب یہ پارٹس نیو آگے ہیں جو کہ کسٹمر خود لے کے آئے ہیں آپ ساتھ ساتھ ریٹ دے سکتے ہیں میں نے اوپر تحریر کر دی ہیں یہ گارڈ کا فلٹر ہے ائر فلٹر اور ائر فلٹر جو ہے وہ گارڈ کا استعمال کرنا چاہیے اور یہ اینجی کے پلاگیں اس کا جنویل نمبر چھے ہوتا ہے تو آپ سکس نمبر کے ہی آپ نے لینے ہیں اس سے ایوریج میں بہت واضح فرق ہوتا ہے اور یہ وارٹر جاکٹ ہے بیک سیڈ پر بلاگ پر فٹنگ ہوتی ہے کاربیٹر کے نیچے اور یہ وارٹر جاکٹ اوپر کاربیٹر کے ساتھ اور یہ ریپٹ پیپ ہے نیچے وارٹر جاکٹ کے ساتھ میٹل کے پیپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور یہ ٹی پیپی ہے ٹیپڈ کورڈ کے اوپر لگتی ہے اور یہ بریک پیپ بھی نیچے وارٹر جاکٹ کو فٹنگ ہوتا ہے اور یہ ٹیبر کبر کا جہن اچھے والا جو ہے یہ لیدہ سے لیا ہے کٹ میں بھی ہے لیکن لیدہ لیا ہم نے اور یہ ٹیمک بیلٹ ہے اچھے والا یہ سارا پارٹ کرسمر خود لے کے آئے ہیں جتنا بھی پارٹس ہے اور میں بل سے آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں جو اس کے ساتھ بل آئے ہیں اور خرادی سے بھی انہوں نے خود ہی کام کروا کے لے کے آئے ہیں اور بہت اچھا کام ہوا ہے اور یہ سیلیکون ہے ریٹ آپ دیکھتے جائیے ریٹ اوپر میں ہر چیز کے بتائے ہیں میں نے اور یہ ٹیبر کبر کی باشر ہوتی ہے رابٹ والی یہ چار باشر ہیں یہ کلمپ بغیر اس کے اچھے والا کلمپ ہیں یہ داس لمبر کے واتر جیکٹ کے پیچ ہیں نیچے والی کے اور یہ جٹری بٹر رنگ ہے اور یہ سینسر ہے ہیٹ سینسر جو کہ قابلی لیا ہے اور یہ گے ریل ہے اور یہ زک کے مقابلے پر ہی ہے اور زک سے یہ بہت اس کا ریٹ کا فرق ہے زک تو اس وقت بائیسو کا ہے اور یہ میرا خیال ہے کوئی تیرہ چودہ سو کرپیکہ ہوگا اس کا بل نہیں آیا میرے پاس لیکن یہ اتنا فرق ہے اس کا اور یہ زک کی مقابلے کا ایل ہے یہ امپورٹٹ ایل ہے اچھا ایل ہے گے ریل اور یہ آپ مکمل پارٹ صاحب نے دکھا ہے اور یہ ہیٹ تیار ہو کر آ گیا ہے اس کا بھی ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر جتنا بھی اس کا کرچہ آیا ہے ویلڈنگ اور خرادیہ کا اور یہ آپ چھوٹی پکچر میں آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرح کا ہیٹ تھا ابھی تیار ہونے کے بعد یہ بلکل نئے جیسا ہو گیا ہے اور اس کے والد سیٹ گرینڈ ہو گئے ہیں اس کی والد سیل بھی نیو فیٹنگ ہوئی ہے جی دوستو میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا جلدی کریں نا اتنی اچھی میں آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تھمز اپ کریں اور گھنٹی والے بٹن کو آن کر کے آل نٹرکویشن کو آن کر لیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جی دوستو میرا ویڈس اپ لمبر بھی ساتھ ہے اور آپ کو کار کے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں میں کار لمبر دور کرتا ہوں اور میں کار بیٹر سپیسلسٹ ہوں کار بیٹر کا کام کرتا ہوں اور میکینیکل کا مکمل پٹرول ڈیجنل کا کام کرتا ہوں اور میرے چینل پر یہ سب ویڈیو آپ کو ملیں گی اور یہ آپ مین سیل دے سکتے ہیں اس کی کیم سیل یہ بھی نیو فٹنگ کی ہے ہم نے اور اس کی فٹنگ میں آپ کو مکمل دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ اور ریٹ تو آپ نے دیکھ لیا ہے مکمل اس کا جتنا بھی اس کے اوپر خرچہ آ رہا ہے یہ میں آپ کو پارٹس بھی اس کا سارا دکھا دیا ہے کس طرح اس کا ریٹ ہے آج کل آج دوزار تئیس کا گیاروہ منت چل رہا ہے تو آج کے ریٹ کے حساب سے یہ اس کے جتنا بھی خرچہ ہوا ہے جو میں آپ کو دکھایا ہوں اور یہ اس کی وارٹر کی پیپیں جو ہیں یہ نہیں لگی ہیں اس کا بھی ریٹ آپ دے سکتے ہیں اوپر مینچن کیا ہوا ہے اس طرح میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو مکمل خرچہ اس کا دکھایا جائے اور ساتھ فٹنگ بھی مکمل دکھائی جائے کہ کس طرح اور کسی چیز کام پر فٹنگ ہوتی ہے اور اس کا میں ہیٹ کی فٹنگ بھی آپ کو ساتھ دکھاؤں گا اس کا ٹیمک بھی کس طرح فٹنگ کرتے ہیں یہ کاربیٹر آپ دے سکتے ہیں یہ سروس ہو گیا ہے اور اس کی ویڈیو بھی آپ کو الادہ سے مل جائے گی اس کے بعد کاربیٹر کی ویڈیو بھی آئے گی آپ وہ بھی دے سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے کاربیٹر کی ویڈیو صرف دیکھنی ہو تو میرا دوسرا چینل ہے کار کاربیٹر کے نام سے کار کاربیٹر اور اس پر میں صرف کاربیٹر کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس میں تمام گاڑیوں کی کاربیٹر کی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی آپ کی کونسی بھی گاڑی ہے آپ کو اس میں مل سکتے ہیں اور یہ آپ دے سکتے ہیں یہ اس کا میٹل کا وارٹر پیپ جو ہوتا ہے گیر کے اوپر سے ہوتا ہوا انجن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے اندر بلکل زنگ سے یہ چوک ہو چکا ہے اور اوپر سے یہ اتنا خراب نہیں لگ رہا تھا یہ اندر سے بلکل چوک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجن بہت گندہ ہے اور گیر بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت کیسی ہے اس کو میں بلکل نیٹ کلین کروں گا اور پھر اس کی فٹنگ کروں گا اور یہی میرے کام کا میار ہے کہ میں صفائی پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہوں اور جنرل سمان اس میں فٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ دے سکتے ہیں آپ نے پہلے بھی انجن دیکھا ہوگا جب میں نے ہیڈ اتارا تھا اور ابھی میں نے مکمل اس کی سروس کر دیا اور اس کا گیر بلک انجن اور چیسٹس بھی ساف کر دیا ہے اور یہ میٹل کا پیپ وارٹر کا نیو آ گیا ہے ابھی اس کو میں فٹنگ کروں گا اور اس کی وارٹر جاکٹ فٹنگ ہوگی پھر اس کے بعد ہم ہیڈ فٹنگ کریں گے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں اور یہ تھوڑا سا مشکل فٹنگ ہوتی ہے اس کی ایپ کی اس کے بعد ابھی ہم یہ اب دے سکتے ہیں کہ وارٹر جاکٹ جو کارڈویٹر کے نیچے ہوتی ہے بلک کے اوپر فٹنگ ہوتی ہے کارڈویٹر کے نیچے اور یہ میں نے فٹنگ کر دی ہے مکمل ہوگی ہے اور یہ آپ انجن دے سکتے ہیں بلکل نیٹ کلین کر دیا ہے اور پسٹن بھی بلکل نیو جیسے ہو گئے ہیں تو اس طرح کا کام کرنے کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے اور بلاک کا فیس بلکل تیار ہے تو اس طرح ہم گیسکٹ فٹنگ کریں گے ہیڈ کے اوپر ہی ڈافل فٹنگ کر لی ہے تو اس کے ساتھ جس طرف ڈافل ہو اسی طرف گیسکٹ کو آپ نے فٹنگ کرنا ہے اس کے اوپر اس طرح فٹنگ رکھ کر اس کی چیک کرنی ہے اور گیسکٹ اسی طرف رکھنا ہے جس طرف آپ نے ڈافلیں فٹنگ کی ہو تو فٹنگ کے دوران پھر گیسکٹ اپنی جگہ پر صحیح سیٹنگ ہوتی ہے اگر ہم دوسری سیٹ پر گیسکٹ رکھیں گے تو اس کے اوپر خراشیں آ سکتی ہیں ٹاک آ سکتا ہے رکھتے ہوئے پرالوم ہوتی ہے پھر تو یہ اس طرح ہم بہت آسانی سے اس کو فٹنگ کر سکتے ہیں سکتے ہیں کہ بلا کے اوپر ہیڈ فٹنگ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے قابلے لگائیں گے کیونکہ ڈافلوں کی مدد سے یہ اپنی جگہ پر صحیح پریس ہو جاتا ہے ہیڈ کے بولڈ آپ نے کراس میں فٹنگ کرنے ہیں کراس میں اس کی کسائی ہوگی جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ ایک سیٹ سے اور پھر کراس دوسری سیٹ پر اس کی کسائی ہوتی ہے ڈافلیں بھی کراس پر ہوتی ہیں اور ڈافلوں والے ہی بولڈ آپ نے فٹنگ کرنے ہیں تاکہ ہیڈ اپنی جگہ پر صحیح طریقے سر فٹنگ ہو جائے اور ہیڈ مکمل فٹنگ ہو چکا ہے اس کے بولڈ ابھی ہم ٹیمک کی شیڈ لگا کر اور اس کی پولییں لگائیں گے اور اس کا ٹیمک سیٹ کریں گے یہ کارٹر ہے یہ ہم جب کھولتے ہیں تو کارٹر ہم نکال کر رکھ لیتے ہیں اور فٹنگ کے دور میں پھر دوبارہ فٹنگ کرتے ہیں اگر رستے میں گر جائے تو یہ کارٹر پھر نیو لگانی پڑے گی اور یہ بیرنگ آپ دے سکتے ہیں یہ اس کا پرانہ ہی بیرنگ ہے اور یہ ٹھیک ہے اور یہ آپ دے سکتے ہیں ٹیمک پہلے آپ نے ٹیمک اس کا سیٹ کر لینا ہے یہ نیچے والا بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اور یہ ٹیمک بیلڈ آپ نے فٹنگ کرنا ہے دونوں پولییں ٹیمک پر رکھ کر پھر آپ نے اس کو فٹنگ کرنا ہے اور فٹنگ کر کے پھر آپ نے اس کو رونڈ دینا ہے ایک دے لیں یا دو رونڈ دے لیں اور پھر دوبارہ اس کا ٹیمک آپ نے چک کرنا ہے رونڈ دینے کے بعد آپ ٹیمک دے سکتے ہیں یہ بلکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اوپر والا سیٹ کر کر پھر نیچے والا بھی ایک تفاہ دیکھ لیں تو دونوں اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہیں اور یہ اس کا ٹیمک بیلڈ بلکل صحیح فٹنگ ہو چکا ہے اور ہم اس کی اوپر والی شیلڈ لگا کر تو پھر ہم اس کے جنریٹر اور ایسی کا بیلڈ فٹنگ کریں گے آپ دے سکتے ہیں کہ نیو بیلڈ اور ان جی کے کے پلگ جو کہ جپانی بلکل ہیں اس میں آپ نے جپانی بلکل لینے ہیں اس میں چینہ کے بھی آتے ہیں اور اس کا گیاب چک کرنا ہے تو تینوں ایک ساتھ گیاب چک کرنا ہے کہیں کسی کا گیاب کا فرق نہ ہو تو گیاب چک کرنے کے بعد اس کی فٹنگ کرنی ہے یہ جائن اس لئے لیدہ سے لیا ہے کہ یہ اچھا ہے اور دوسرا جائن جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو یہ اس سے ذرا تھوڑا بہتر ہے اس لئے یہ جائن ہم نے ٹیپڈ کور کا لیدہ سے لیا ہے یہ اس کے ہیڈ کور سے سیپیج بہت زیادہ تھی تو ٹیپڈ کور کی واشلیں بھی اور اس کے ریٹ میں آپ کو پیچھے ویڈیو میں بتا چکا ہوں ہیڈ کی مکمل فٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا یہ ٹیپپ ہے جہاں ہم فٹنگ کریں گے اور آل فیلٹر اور انجن آل یہ مکمل ہو چکا ہے اور ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ خراب کن کریں گے دوستو جیسا کہ آپ نے بکھائے گاڑی اسٹارٹ ہو چکی ہے اور الحمدللہ یہ پہلے سٹارٹ رہی ہے انجن کے بعد سب سے پہلا کام دوتا ہے اس کا اطیاد بتا کر اس کا اچھا فہم ہے اس کئر آل ایک ہاں اور اس کی ابھی سپلائی بھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے چیکنگ کرتے ہیں اور یہ ریل ہم نے چینج کیا ہے اس کا اور یہاں دے سکتے ہیں بلکل سیل ہے اس کی اور اچھی پیکنگ ہے یہ امپورٹرٹ آئل ہے اور بلکل نیٹ کلین ہے آپ اس کا کلر دے سکتے ہیں اور یہ بلکل زک کے مقابلے پر ہے اور زک میں کافی دو نمبر آئل ہمارے ادھر فیلنگ ہو رہا ہے اس لئے یہ زک کے مقابلے کا آئل ہے اور یہ بہت اچھا چلتا ہے دوستو گیر آل ہم پورا کر کے ہم گاڑی کی روڈ ٹیسٹ لیں گے گاڑی کو مکمل ہم چیک کریں گے اب یہ اس کی مکمل فٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا آئل اور پانی وارٹر اس کا مکمل ہم نے چیک کر لیا ہے اب یہ گیر آل آپ دے سکتے ہیں کہ دوسرا کین اس کا کھولا ہے ہم نے اور یہ اس میں تھوڑا سا بچے گا اس میں یہ پورا دو لٹر نہیں اس میں فیلنگ ہوتا گاڑی کی آپ سٹارنگ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سیٹنگ ہوئی ہے اور بلکل سموت کھڑی ہے گاڑی دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ٹیڈیو میں اللہ حافظ